موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدنا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الحدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار حطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموؤودة سئلت بأی ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء کشطت واذا الجحیم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكیم رب شرح لي صدری ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي معزز ناظرین پچھلی مجلس اندر یہ باتیں قدر تفصیل کے ساتھ رکھی گئی تھی کی سور فوق دیا گیا سور فوقنے کے بعد سور کس دن فوقا جائے گا سور فوقنے کے بعد لوگوں کی کیا قیفیت ہوگی اس کا ایک ہلکا سا منظر آپ کے سامنے رکھا گیا تھا آج کی مجلس میں وہی چیز تھوڑی تفصیل کے ساتھ رکھی جاتی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سور فوقنے کے بعد اس دنیا میں جو مخلوقات ہیں ان کی قیفیت کیا ہوگی سب سے پہلے ہم آسمان کو لیتے ہیں ساتھیوں آسمان یہ ہزارہ ہزارہ سال سے جس کام پر اللہ ترہ لگایا ہے وہ کام کر رہا ہے اس روح زمین پر ہزار بار طوفان آئے ہزار بال زلزلے آئے ہزاروں سیلاب آئے ہزاروں ناگزیر حالات پیدا ہوئے لیکن اس آسمان کے اوپر آج تک کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی جس طرح سے پہلے دن جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے کام پر لگایا وہ اسی کام پر آج تک کام کرتا چلا آ رہا ہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی حکم سے وہ سور فوقا جائے گا اور قیامت کا آخری زلزلہ آئے گا جو زلزلہ اپنے سے پہلے تمام زلزلوں کو بھلا دے گا وہ زلزلہ جو تمام زلزلوں سے عظیم ہوگا اے لوگو اللہ تبارک و تعالی سے دھرو قیامت کا جو زلزلہ ہے بڑا عظیم زلزلہ ہوگا جب وہ زلزلہ آئے گا اور جب وہ آواز سور فوقا جائے گا اس دنیا نے پریشان سے پریشان کن آواز کلک آواز تیز سے تیز آواز سنی ہوگی لیکن اس آواز کا آسمان پر کوئی اثر نہیں ہوا ہوگا لیکن حضرت اسرافیل جب اللہ تبارک و تعالی کی حکم سے سور فوقیں گے تو اس آواز کا اثر آسمان کے اوپر اس طریقے سے ہوگا اولا آسمان پر ایک رنگ آئے گا دوسرا رنگ جائے گا کبھی آسمان مٹیالے کلر کا ہوگا کبھی آسمان سرک چمڑے کی طریقے سے ہو جائے گا کبھی آسمان بالکل بودہ ہو جائے گا حتیٰ کی آسمان ٹوٹ پڑے گا آسمان پھٹ پڑے گا اس میں دروازے ہو جائیں گے جیسا کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُن فَطْرَتْ جب آسمان پھٹ جائے گا اِذَا السَّمَاءُن شَقَّتْ جب آسمان شق ہو جائے گا اِذَا السَّمَاءُن کُشِطَتْ جب آسمان کی کھال اُدھیر دی جائے گی وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ أَبْوَابَا آسمان کو اس طریقے سے توڑ دیا جائے گا کہ آسمان کے اندر دروازے بن جائیں گے وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَحِيَدَوْمَيْدِ وَاحِيَا آسمان فٹ پڑے گا اس دن وہ بلکل بودہ ہو جائے گا حتیٰ کی آپ دیکھیں گے یَوْمَتَ مُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا جس دن آسمان تھر تھرہ اُٹھے گا آسمان بھی کام جائے گا فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ وَرْدَةً كَدِّحَانِ آسمان جس دن فٹے گا وہ سرخ چمڑے کے طریقے سے ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو اس آواز کا آثر آسمان پر اس طریقے سے ہوگا کہ آسمان پھٹ پڑے گا اس کی اپنی قیفیت باقی نہیں رہ جائے گی یہ روح زمین جس میں اللہ تعالی نے ہزارہ نعمتیں رکھی ہیں اس میں رنگ برنگ کے فول ہیں قسم قسم کے چرند پرند ہیں ترہ ترہ کے جنگلات اور درخت ہیں خوبصورت سے خوبصورت چیزیں ہیں اس میں ناتے کر پانے والے ایسے سہرہ موجود ہیں اسی پر وہ سمندر بھی ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ قیامت کا جب زلزلہ آئے گا آج تک جتنے زلزلے آئے ہیں ان تمام زلزلوں سے وہ زلزلہ بڑا اور اہم ہوگا آج تک جتنے زلزلے آئے وہ ایک مقامی زلزلے تھے آج تک جتنے زلزلے آئے ایک خاص جگہ کے لیے زلزلے تھے وہ زلزلے بہت جگہ کو لیے ہوں گے تو کسی ایک شہر کو اپنے نرگے میں لیا ہوگا کسی ایک علاقے کو اپنے نرگے میں لیا ہوگا لیکن پوئے روئے زمین کو نرگے میں نہ لیا ہوگا لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ساتھیو وہ سور فوکا جائے گا تو اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ زمین میں کپ کپ ہی پیدا ہوگی زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا اس قدر کپ کپ ہی پیدا ہوگی کہ سب سے پہلے لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کریں گے حتیٰ کی جنگلی جانور بھی جنگلوں سے نکل کر کے آبادی کی طرح بھاگیں گے لوگ اپنے گھروں سے اپنے محلوں سے اپنے شہروں سے نکل کر کے سہرہ کی طرح بھاگیں گے لیکن کہیں بھی اس رمین کی کپ کپ ہٹ سے لوگوں کو نجات کہیں بھی نہیں ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا جس دن جھجور دیا جائے گا زمین کو زلزلہ آ جائے گا زمین میں بہت سخت زلزلہ آنا اور یہ زلزلہ اتنا سخت ہوگا کہ پوری روح زمین کے اوپر مشرق سے لے کر کے مغرب تک خوشکی سے لے کر کے تری تک یہ زمین کام جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اس زمین کے اندر جتنے مردے دفن ہیں اس زمین میں جتنے خزانے دفن ہیں اس زمین میں جتنے خزانے روح زمین کے اندر ہیں اس زمین کے کامپنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے خزانے باہر آ جائیں گے بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ زمین اپنے خزانے باہر کر دے گی تو یہ وہی وقت ہوگا شاید کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا اس زلزلے کی اثر سے خزانے باہر آ جائیں گے لوگ بھاگتے ہوئے ایک آدمی کا گزر اپنے بھائی کے اپنے رشتے دار کے اپنے قریب کے پاس سے ہوگا جس کو اس نے قتل کیا ہوگا تو کہا ہوگا اسی روح زمین اور نہیں خزانوں کے لئے ہم نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا آج یہ چیز میرے کسی کام نہیں آ رہی ہے تو کہنے کا مطلب زمین میں سخت زلزلہ آئے گا جس زلزلے کی اثر سے اس روح زمین میں جتنے خزانے جتنے مردے دفنے وہ سارے کے سارے باہر آ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا زمین اپنے بوجھ کو باہر فیک دے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا کہ زمین کو ہو کے آگیا ہے آج کہ زلزلہ شروع ہوا ٹھہرنے پر نہیں آتی اس سے پہلے زلزلہ ایک منٹ کے لیے آتا تھا بہت آیا دیہ منٹ کے لیے آتا تھا بہت آیا دو منٹ کے لیے آتا تھا لیکن یہ کونسا زلزلہ ہے کہ پورے زمین کو اپنے لپیٹ میں لیے ہے اور ٹھہرنے کا نام نہیں لیتا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَا لَهَا کیوں؟ اس لیے کہ روئے زمین کے رب رہی حکم دیا ہے زمین کو کھاپنے کے لیے اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زلزلے کی اثر سے زمین کے خزانے حتیٰ کی قبریں فٹ جائیں گی اور جو مرد قبر میں دفن ہے وہ باہر آ جائیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ یہی پر رکھ کر کے ایک مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ قبر کا عذاب جو برحق ہے وہ برحق ہے اور قبر کا عذاب بہت سے لوگوں کو بلکل متواتر اور سور فونکنے کے حد تک ہے جن لوگوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہوگا جب یہ سور فونک دیا جائے گا اور مرد باہر آ جائیں گے تو اب قبر کا عذاب بھی بند کر دیا جائے گا تو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اس زلزلے کے اثر سے یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی قَلَّا اِذَا دُقَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا وَجَا عَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا اس وقت کو بھی یاد کرو اور لوگوں ہوشیار رہو اِذَا دُقَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا جب زمین کو کود کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور ایک وقت اس زمین کے اوپر آئے گا کہ بلکل سناٹا چھایا ہوا ہوگا یہ زمین بلکل سپاٹ ہوگی اس کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے وادیاں ختم ہو جائیں گی سمندر ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جب زلدلہ آئے گا قیامت کا زلدلہ تو زمین کو برابر چٹیل میدان چھوڑ دے گا نہ وہاں پر پہاڑ دکھائی دے گا نہ وادیاں دکھائی دے گی نہ کھیتیاں ہوگی نہ اور کوئی چیز ہوگی فَيَذَرُوْهَا كَعَنْ صَفْصَفَا بلکل برابر میدان صاف چٹیل زمین ہوگی لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا اس زمین کے اندر نہ تو کہیں مور دیکھے گا وَلَا أَمْتَا نہ کہیں اونچ نیج دکھائی دے گا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیو زمین کی قیفیت یہ ہوگی کہ زمین اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ جائے گی پہال جو اس روح زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے وزنی مخلوق مانی جاتی ہے ان پہالوں کی وزن کا اندازہ لگانا مشکل ترین کام ہے کیوں؟ اس لیے کہ علماء جیولوجیا یہ کہتے ہیں کہ یہ پہال جتنا زمین کے اوپر رہا کرتا ہے اس کا دس گنا زمین کے نیچے رہتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے پہالوں کو مخ بنا دیا ہے اور مخ داہر بات زمین میں پہ ہوتی ہے زمین سے اوپر ہوتی ہے تو یہ پہاڑ زمینوں کے لیے جمعک ہے تو زمین کے اوپر بھی ہے اور زمین کے نیچے ہے تو اس قرعے وردی پر یہ سب سے وزنی پہاڑ ہے یہ پہاڑ بھی اس سور کی آواز کے اثر سے اپنا توازن کھو بیٹے گا اس کے حالات اس قدر بگڑ جائیں گے کہ لوگوں کو اس پر تعجب ہوگا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورِ الحاق کا میں اس منظر کے ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے جب سور کے اندر صرف ایک ہی بار سور فوق دیا جائے گا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَا اس زمین کو بھی اٹھا لیا جائے گا ان پہاڑوں کو بھی اٹھا لیا جائے گا اور ایک ہی بار میں اسے کوٹ کر کے رکھ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے اِذَا وَكْعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَكْعَتِهَا كَاذِبَةِ جب واقعہ یعنی قیامت واقع ہوگی اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹا معاملہ نہیں ہے خافضتن رافعتن یہ قیامت جب واقع ہوگی تو کچھ چیزوں کو تو اوپر کرے گی کچھ چیزوں کو گھٹائے گی کچھ لوگوں کے مقام کو اوپر کر دے گی اور کچھ لوگوں کے مقام کو نازل کر دے گی اس کے بعد کیا ہوگا اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا پھر جب زمین کو بلکل جھجور دیا جائے گا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَقَانَتْ حَبَاءً مُمْبَسَّا اور پہاڑوں کو کوٹ دیا جائے گا فَقَانَتْ حَبَاءً مُمْبَسَّا ذرا غور کرے یہ پہاڑ جو روح زمین کی سب سے وزنی چیز ہے یہ روحی کے گالوں کے طریقے سے اڑتے دکھائی دے گی فَقَانَتْ حَبَاءً مُمْبَسَّا بکھرے ہوئے ذرات کی طرح ہو جائے گی تب ہی تو اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَتَوْا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ الصَّحَابِ ان پہاڑوں کو آپ جامد اور ٹھہرہ ہوا دیکھتے ہیں لیکن جب قیامت آئے گی تو آپ دیکھیں گے تَمُرُّ مَرَّ الصَّحَابِ بدلیوں کے طریقے سے ایسے اُڑتے دکھائی دیں گے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَ الْجِبَالُ سُيِّرَتَ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ پہاڑ بھی اپنی اثری حالت پر رہی بلکی کَلْعِحِنِ الْمَوْفُوش ہو جائے گا دھونی ہوئی روئی کے گالوں کے طریقے سے فضا میں اُڑتا ہوا دکھائی دے گا اس سے اندادہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سور جو فوکا جائے گا اس کا اثر پہالوں کے اوپر کتنا تید ہوگا ساتھیوں اس سے آگے بڑھ کر کے ہم سمندر کی قیفیت دیکھتے ہیں یہ سمندر کی پہنائی کا اندادہ لگانا مشکل ہے اس کی زمین کی تہہ تک پہنچنا مشکل ہے یہ سمندر اپنی ایک الگ دنیا رکھتے ہیں جس میں دنیا اللہ تعالیٰ کی لا تعداد مخلوق ہے اس مخلوق کے لیے یہ سمندر رہنے کے لیے بھی جگہ ہے اور اس سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غضہ بھی رکھی ہے اس سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے ان کا شمار کرنا اور یہ سمندر جو قرآن ارضی کے دو بٹا تین حصے کو گھیرے ہوئے ہیں لیکن آج اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی حکمت اور قدرت رکھی ہے کہ سمندر کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ خشکی کے اوپر آ جائے سمندر کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے خشکی کے حصے کو اپنے قبضے میں لے لے ایسا نہیں اللہ ایک ہی کسی علاقے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وہاں پر زلدلہ آ جائے تو اس کا معاملہ آ رہی لیکن ساتھیو یہی سمندر جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم سے سور فوں کہیں گے تو یہ سمندر اپنی حد پر باقی نہیں رہ جائے گا اس کی حدیں ٹوٹ جائیں گی اور یہ خشکی کی طرف ہو جائے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جس دن آپ دیکھیں گے کہ سمندر بہ نکلے ہیں یعنی ان کی جو حدیں خشکی کی ہیں شاید اس وقت یہ صورت حال ہو کہ آج جو سمندر روح زمین کے دو بٹا تھڑ حصے کے اوپر ہے وہ پورے تیروں حصے کو اپنے قبضے میں لے لے آج یہ سمندر ساتھیو اس کی قیفیت یہ ہے کہ اس سمندر میں اگر آگ کے پہاڑ بھی ڈالے جائیں صرف آگ نہیں بلکہ آگ کے پہاڑ ڈالے جائیں تو یہ سمندر انہیں بھی ٹھنڈا کر کے رکھ دے لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سور کی وجہ سے وہ اثر اس میں پیدا کرے گا کہ اس سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی گویا یہ سمندر بھی آگ کی نظر ہو جائے گا زمین اور کان سف سفہ بن جائے گی جیسے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ فِرْ اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی تو کہنے کا مطلب ہے یہ سمندر بھی اس سور کے وجہ سے اس حولناک حوج کے وجہ سے اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ جائے گا اور ہم دیکھیں آگے بڑھ کر کے یہ سورج ہیں یہ تارے ہیں یہ چاند ہیں ان کی کیفیت بھی عام مخلوقات سے ہٹ کر کے نہیں ہوگی آج تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ سورج چاند کے وقت میں نکل آئے یا چاند سورج کے وقت میں نکل آئے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ایک منزل متعین کی ہے وہ اسی کے اوپر چل رہا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے اپنی راہ پر چل رہا ہے یہ غالب جاننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور چاند کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کی چاند ایک سوکھی ٹہنی کی طریقے سے واپس آ جاتا ہے لَسْ شَمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ چاند کو اختیار دیا ہے کہ وہ سورج سے پہلے تلوح ہو جائے بلکہ ہر ایک اپنے محور کے اوپر گھوم رہے ہیں لیکن جب وہ سور فوکا جائے گا تو نہ چاند کا محور رہ جائے گا نہ سورج کا محور باقی رہ جائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چاند کو بھی لپے دیا جائے گا سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی سورج میں گہن لگ جائے گا اور یہ تارے جو اندھیری رات میں آسمان کی زینت بنے ہوئے ہیں یہ تارے جو اندھیری رات میں مسافر کے لیے رہنمائی کا کام دیتے ہیں یہ تارے جو اندھیری رات میں لوگوں کو رات کے گزرنے اور وقت کا پتہ دیتے ہیں یہ تارے بھی ایک دن آئے گا کہ بے نور ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور یہ تارے بے نور ہو جائیں گے ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سور فوکنے کی وجہ سے بریق البصر وہ آخ چمک اٹھے گی یعنی دیدے پتھرا جائیں گے وَخَسَفَ الْقَمَرُ چاند بے نور ہو جائے گا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورج اور چاند کو جمع کر لیا جائے گا انہیں جمع کر کے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں فیق دیا جائے گا جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سورج اور چاند قیامت کے دن انہیں گید بنا لیا جائے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا ساتھیوں اختصار کے ساتھ یہ وہ قیفیات بنان کی گئی جن قیفیات سے اندازہ لگتا ہے کہ اس سور فوکنے کے بعد جو ایسا ہولناک مندر ہوگا کہ روح زمین کی کوئی چیز اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہے گی نہ چاد رہے گا نہ سورج رہے گا نہ پہاڑ رہے گا بلکہ ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ رہے گا اور ساری زمین چٹیل رہے گی اس سور فوکنے کے بعد ساری دنیا پر ساتھیوں وہ کا عالم چاہیا ہوا ہوگا کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہوگی جب ہر طرف سے صدائیں بند ہو جائے گی نہ چڑیوں کی آواز ہوگی نہ انسانوں کی آواز ہوگی نہ اللہ کا نام لینے والوں کی آواز ہوگی نہ گانا گانے والوں کی آواز ہوگی ایسے موقع پر ہو کے عالم میں ایک طرف سے ندہ دی جائے گی لی من الملک اليوم آج حکومت کس کی ہے کہاں گئے وہ دنیا میں حکومت کرنے والے کہاں گئے وہ دنیا میں کبر کرنے والے کہاں گئے وہ ہمارے بندوں کو ذلیل کرنے والے لی من الملک اليوم آج حکومت کس کی ہے کچھ دیر کے بعد جب انتظار کے بعد کوئی جواب نہیں ملے گا کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک جواب دینے والا جواب دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اکیلِ غالِب اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی ساری حکومت ہے اور کسی کی حکومت نہیں ہے ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثر سے ساری دنیا کے اندر تباہی آ جائے گی یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلُّنْ اَتَوْهُ دَاخِرِينَ جس دن سور فھوکا جائے گا فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ آسمان اور زمین میں جو ہیں سارے کے سارے لوگ گھبرا جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے گا وہ گھبرائے گا نہیں وَكُلُّنْ اَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور سارے کے سارے لوگ اللہ تعالی کے سامنے ذلیل ہو کر کے تابع فرمان ہو کر کے آ جائیں گے ایک اور آیت جو سورہ الزُّمَر کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُفِقَ فِي السُّور سور میں فوق مار دی جائے گی فَسَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ مگر جسے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو بے ہوش نہیں ہوگی کن کے اوپر یہ بے ہوشی تاری نہیں ہوگی اس سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جس کا استثناء کیا ہے کہ جو بے ہوش نہیں ہوں گے وہ جنت کے حور و غلمان اور جنت کے جانور ہیں حور و غلمان اور جنت کے جانور ہیں کچھ لوگوں نے کہا وہ آٹھ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے کہا یہ حضرت جبرائیل حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل جو سور فوکنے والے یہ ہیں اس طریقے سے علماء کی مختلف رائے ہیں لیکن ساتھیوں اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تو بتلایا ہے کہ اللہ من شاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے ہوش نہیں ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھبرائیں گے نہیں لیکن وہ کون کون سے لوگ ہیں ہمارے نبی نے ان میں سے کسی کا نام نہیں بتلایا نہ ہمارے رب نے قرآن مجید میں ان میں سے کسی کا نام بتلایا ہے لہذا سلامتی کی راہ اسی میں ہے غیب پر ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو بے ہوش ہوں گے اور کون سے لوگ ہیں جو بے ہوش نہیں ہوں گے اس طریقے سے سور فونک دینے کے بعد اس روح زمین پر ہوں کا عالم ہوگا اب دوبارہ جب سور فونکا جائے گا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے لیکن ان دونوں سوروں کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا اور دوبارہ سور فونک لینے کے بعد لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہماری اگلی مجلس کا حصہ ہے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس دن کی پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے تب تک کے لیے اگلی مجلس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لیے